اسلام علیکم میں نے جاوید اکبال ایوان آج سے میں آپ لوگ کے لیے اس وی ڈوٹ نیٹ کی سیریز میں سٹارٹ کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو اس وی ڈوٹ نیٹ کے ٹولز ون بائی ون جو ہے وہ جو رننگ ٹولز ہے جو جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ میں ٹولز بتاؤں گا اور ایڈ تا اینڈ ہم لوگ جو ہے وہ اس میں ایک ویب اپلیکیشن بنائیں گے اور اس کے بعد یہی سیریز آگے چلے گی اور اس میں پھر جو ہے وہ ایم بی سی جس میں ریسٹ ای پی آئی وغیر کرتے ہوئے پھر ہم نے ڈوٹ نیٹ کوئل پہ آنا ہے اور یہ پوری ایک complete سیریز ہوگی تو اس سریز کی آج پہلی ریکارڈنگ ہے جس میں میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ اس پی ڈوٹ نیٹ اس پی ڈوٹ نیٹ مائکرو سوپ کی پڑکٹ ہے یہ 2002 میں ویجل سٹوڈیو کے ساتھ مائکرو سوپ نے اس کو انٹروڈیوز کیا تھا جب اس نے سی شاپ ڈاٹ نیٹ اور بیوی ڈاٹ نیٹ 2002 میں جو بنائی تھی تو ساتھ میں اس پی ڈاٹ نیٹ انٹروڈیوز کیا تھا اس سے پہلے ہمارے پاس اس پی کلاسک ہوتی تھی ہم اس پی کلاسک میں کام کرتے تھے ہم جسا سیمبل ایش ٹی ایمال کی سائیڈ بناتے تھے اور اس کو دائنامکلی کوئی کام ہمیں کرنا ہوتا تھا تو اس پرپس کے لیے ہم اس پی کلاسک یوز کرتے تھے جو پرسنٹ سے سٹارٹ ہوتی تھی اور پرسنٹ پر آگے ہم اس کو کلوز کرتے تھے اور اس پی اپنی بلڈنٹ فنکشن سے جنگوں ہم یوز کرتے تھے بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی پھر اس کے بعد اس پی ڈاٹ نیٹ مائکرو سوپ نے انٹروڈیوز کی جس میں اسی شاپ اور ویجل بیسک یہ دو لینگوڈیوز جو انٹروڈیوز کی تھی جو ہم اس کے پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم ویجل بیسٹوڈیو پر ایس پی پر کام کرنا چاہتے تو یہاں دو طریقے ہوتے ہیں ہم یہاں پر نیو پروجیک کے ذریعے سے بھی ایس پی کی اپلیکیشن ویب اپلیکیشن لے سکتے ہیں اور اس کے لئے فائل میں جا کے نیو ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی ہم اس پی پی پر ایس 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 اور اس پر اوپر وہ کام کر سکتا ہے اس میں ہم ریپورٹنگ کا کام بھی کریں گے اس میں ہم آکاؤنٹ سیکشن بھی بنائیں گے اور کمپلیٹ اس کی جو ہے وہ آکاؤنٹ سیکشن ہو گیا بچوں کی اگزیم ہو گیا ریپورٹ کارڈ ہو گئی اس کامپلیٹ وغیرہ بنا کر کمپلیٹ اس کو ایک سौفر بنا کر دے سکتے ہیں اب اگر اس کا ایک اگر ایک برانچ اور کھولتا ہے چاہے اسی سیٹی میں کھولتا ہے ہے کسی بھی city میں کھلتا ہے یا کسی entry سے out کھلتا ہے تو دین اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کو وہاں پر بھی application لگانی پڑے گی اب جب اس کو وہاں کا data چاہیے تو اس کو الگ سے data مانگوانا پڑے گا یا خود جائے گا physically اور وہاں سے data collect کرے گا یا دوسری جگہ پہ جائے گا تو وہاں سے data اس کو data collect کرے گا تو وہ پھر کیا کرے گا ایک web application منوالے گا اب اس web application میں basically اس کی reporting ہے کہ آپ میں ہوگا account section بھی ہوگا اور ایک complete ایک web application نہیں web software جو اس نے desktop بنوالے تھا وہ کہا جائے گا وہ سارے features جو اس کے desktop پہ چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے features جو ہے اس کو ایک web application میں دیتے ہیں تاکہ وہ worldwide کہیں پہ بھی رہے تو اس کو ایک IP پہ یا URL پہ وہ اس کو دیکھ سکے اور اس کو access کر سکے اور دیکھ سکے کہ اس کل میں آہ بچوں کی فیس کا record دیکھنا چاہتا ہے یا آٹینرز دیکھنا چاہتا ہے یا کوئی بھی x visor کوئی بھی entry کرنا جاتا ہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے پہ مطلب ہے پھر وہ جو application بنے گے جیسے ہم worldwide application بنانا چاہیں گے تو پھر وہ ہم ASP.NET میں بناتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری tools ہیں PHP بنا سکتے ہیں JSP بنا سکتے ہیں Python میں بنا سکتے ہیں لیکن ASP.NET پہ بھی بنا سکتے ہیں آج ہم series میں ASP.NET سٹارٹ کر رہے ہیں تو ASP.NET پہ ہم اسی طرح کی application last میں انشاءالتہ بنائیں گے تو یہ پوری series چلے گے اس میں اس حاصل میں کنٹوز بتا جاؤں گا تو پہلی سکتے ہیں لیکن میں اس پلونے پہ کام کرنے کے لئے آپ یہاں سے نیو پروجیکت کر کے بھی application بنا سکتے ہیں اگر نیو پروجیکت بنا جاتے ہیں تو اپنے نیو پروجیک کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے ویب سے لیک کریں گے اور اس پلونے پر اپلیکیشن لیں گے اور روکھی کر دیں گے اور نیکس میں آپ نے جو ہے اپلیکیشن لینی ہے جہاں پہ اپلیکیشن کو جو بھی نام دے دیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے جو ہے ہے وہ آہ 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 پی جائے جنہیں آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد جو Maple test پی جائے گا اس میں ہم نے ویپ فارم معلص کرنا ہے اور ویپ فارم کا اس لے کے آما پر سیمپل ایک اس و رونٹ posição ہے۔ ایک تو یہ طریقے بھی ہے پھر دوسرے طریقہ اس طریقہ کس کو آہ اپلی کے ویب سآئیر بنانے کے لیے ہوتا ہے اس ویو گا وہ ہوتا ہے ہم فائل میں جا کے نیو ویب سائٹ کر کے بناتے ہیں اب دونوں میں بنیادی بیسک فرق کیا ہے میں آپ بتا ہوں دیکھیں آہ جو ہم نے نیو پروجیک کر کے بنایا تھا تو اس میں ہمارے پاس آہ ایک پروجیک یعنی ویب ایک اپلیکیشن بنانا پیور اپلیکیشن بنانا جاتے ہیں جو اس میں میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک سی ایس آہ کا سولوشن ملے اور سولوشن میں جو میں ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ دائرکلی بیجیل اسٹوڈیو پہ کھلتا ہے اس ساتھ میں اپکے اپلیکیشن بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ نیو پروجیک کر کے اگر اپلیکیشن بنائیں گے اس پی کی تو دین آپ کو سولوشن ملے گا اور سولوشن کے ذریعے سے آپ اپلیکیشن کو کھول سکتا ہے لیکن اگر آپ نیو ویب سائل کریں گے تو اس میں آپ کو سولوشن ہی ملے گا لیکن اس میں ایکسٹر کیا ملے گا اس کو آپ ڈائرکلی ہوسٹ کر سکتے ہیں یعنی ویب لوکیشن میں آگیا آپ ڈائرکلی اس کو ہوسٹ کر سکتے ہیں ایسٹو ٹی پی پہ اگر آپ کے ہوسٹنگ سرور ہے اور اس میں آپ نے سپیس لیا ہے ایسٹو ٹی پی کا جہاں پہ پہ لوکیشن دے سکتے ہیں اپنے یو آرل دے سکتے ہیں اگر اس کا ایف ٹی پی فائل ٹرانسر پورٹکول کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ کسی اس کا ایسٹو ٹی پی اور اور اس کا ایسٹو ٹی پی اور آپ پیس ٹی کا آپ کو سپیس پیس لوکیشن بھی ہے تو انجیں گے آپ جا جا کے نیو کہیں گے توڑی طریقے ہوتے ہیںijeڈی دو سپورٹ ہے سی شاپ میں بھی کام کر سکتے ہیں اور ویجیلائسک میں بھی ہم کام کر سکتے ہیں تو ہم اپنے کورس کے اندر سی شاپ رکھیں گے اور اس کے وقرم کام کریں گے اب جب ہم یہاں سے نیو ویب سائٹ لیتے ہیں میں ویب سائٹ لےگے کام کروں کھر اس طرح بھی کروں تو بات دیں گیے اگر اگر پیور پروجیک لے کے کام کر دوں گا کسی میں میں نیو ویب سائٹ لے گے کر دوں گا دونوں کو ساتھ سے میکس کریں چلاتے رہیں گے اور دونوں میں دنیاں دی فرقیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ہمیں اگر پیور ریکوارمنٹ چاہیے ہو کہ بھی ٹھیک ہے ہم اس کو ہسٹ کرنا ہے تو پھر تو آپ نے جو ہے وہ نیو ویب سائیڈ لے کے کام کرنا ہے اور اگر ہسٹ نہیں کرنا بعد میں ہسٹ کرنا ہے تو پھر ہم پبلش کر سکتے ہیں اپنے سائیڈ کو نیو پروجیک کی ابلیگیشن کو پبلش کر سکتے ہیں اور پبلش کرنے کے بعد اس کو دیریکلی ہم جو ہے وہ ڈپلائی کر سکتے ہیں تو وہ ڈپلائی تو خیر وہ بھی ہو جائے گی ڈپلائی یہ بھی ہو جائے گی دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بس اس میں یہ کہ ڈیریکلی ڈپلائی جاتی ہے ہم کام کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہمارے پر ہوسٹ ہوتی جائے گے اور اس میں ہمیں جو پورا کمپلیٹ کام کرنے کے بعد پھر ہم اس کو پبلش کرنا بڑھتا ہے اور پھر اس کو ہم ڈپلائی کرتے ہیں سرور پر جب ہم یہاں پہ کام لیتے ہیں ہار بس کی اپشن آتے ہیں جب میں کوئی بھی لینگویج سے لے کروں گا دونوں میں سے ایک بھی تو اگر ایمٹی خالی ویب سائد چاہیے تو ہم بلینگ ویب سائد لینا چاہتے ہیں جس کا تو کوئی بھی ہمیں پیج نہیں ملے گا بائی ڈیفول ہمیں یہاں پہ پیج مرانا پڑے گا اور اگر اس طرح سے آپ کو اس پی روڈنٹ کی بنیوی سائیڈ چاہیے جس میں ہوم پیج ہو تو اب آؤڈ اس کے پیج ہو کونٹک اس کے پیج ہو تو پھر آپ یہ لے لیں گے اس طرح سے اگر آپ اس پی روڈنٹ کی سائیڈ چاہیے بنیوی لیکن آپ ریزر پر کام کرنا چاہتے ہیں ریزر ہمارے پاس جو ہے وہ سائنٹیکس ہے لینگویج ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اس پی کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے ایک اس پی ہوتا ہے ایک ریزر ہوتا ہے دو اپشن ہوتا ہے ہم بس کام کرنے کے لیے تو ریزر پر کام کرنا چاہے تو ریزر ہم لیں گے ریزر کا وجن ٹو چاہیے تو یہ لیں گے ریزر کا وجن سی چاہیے تو ہم یہ پیج لے لیں گے اس طرح کی تک ہم Elementary cri žیارے لیے بنانا چاہتے ہیں اس پی روڈنٹ کی entities بنانا چاہتے ہیں تو اب ہم یہ option لے لیتے ہیں اور اگر وی سی ایف کی service بنانا چاہتے ہیں اگر ہم وی سی ایف کے service بنانا چاہتے ہیں تو دھین اس صورت میں ہم لوگ جو ہے وہ WCF کی سرویس لے لیں گے تو جانیز Windows Communication Foundation ہم سرویسز بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈیریکلی یہاں سے سرویس اپلیکیشن بھی لے سکتا ہے جس پر آپ صرف سرویس بنائیں گے اور وہ سرویس آپ کا ایڈر سب جس کو دیں گے وہ دینے میں اس کے پاس آپ کی سرویس رن ہو جائے گی اسے رکی سے آپ یہاں پہ جو ہے ریپورٹنگ ویب سائٹ بنانے جاتے ہیں تو ریپورٹ ویب سائٹ آپ کو مل جاتی ہے اس میں ڈیریکلی ریپورٹنگ کا اپشن آئے گا اور آپ جو ہے اس پہ ریپورٹس کریئٹ کر سکتے ہیں تو آج کی سائٹ میں ہم سب سے پہلے ایمٹی ویب سائٹ لیں گے ہم نے یہاں سے ایمٹی خالی ویب سائٹ لے لی اور یہاں پہ جو میں فائل سسٹم رکھوں گا اس کا مطلب ہے کہ میں کئی ڈیپلائی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں اسی سسٹم پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو ہم یہاں پہ فائل سسٹم رکھیں گے اور اپنی اپلیکیشن کا جو لوکیشن دینا چاہتے ہیں وہ لوکیشن اب باز کر دیں گے کہاں بھی بن جائے اگر اسی فولڈر ہو گئرہ اپنی لوکیشن دینی ہے تو ہم براوز کر کے اس کی لوکیشن بھی دے سکتے ہیں پھر اپنی ہوگی کا بٹن پر اس کر دیا تو آپ کے پاس ایک سمپل خالی بلنک پیج آئے گا بلنک سائیڈ آئے گی ہے جس میں ہمیں پیجز پر لینے پڑیں گے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایک سائیڈ آئیت بنی جیسے ہم نے ویب سائٹ ون کے نام سے بنائی ہے اور چونکہ وہاں پہ بلنی ہوئے تو یہاں پہ اس نے ساتھ ون کے دیئے ساتھ ون بنی ہوئی ہے اور اب دیکھیں ہمیں ایک پیج مل رہا ہے وہ مل رہا ہے ویب رو کونٹی فائل یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ آپ کا ایکزیمل کے پیج ہوتا ہے ویب رو کونٹی فائل آپ کی کونٹویجیشن جو جتنی بھی ہوتی ہے ہم یہاں بھی مینڈن کرتے ہیں یہاں بھی ہم لیبریری دیتے ہیں لیبریری کے ریفرنس ایڈ کرتے ہیں اور اگر کنیکشن اسٹنگ بنانی ہوتی ہے تو کنیکشن اسٹنگ اگر میں چاہتا ہوں تو پوری اپلیکیشن میں کہیں پہ بھی کال ہو جائے تو ہم یہاں بھی کنیکشن اسٹنگ کا روٹ بناتے ہیں ایک زیمل فائل ہے اور اس میں ہم روٹ بنا سکتے ہیں کنیکشن اسٹنگ کے لیے روٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے وہ کوئی بھی تھرڈ پرٹی کنٹویجیوز کرنا جاتے ہیں کلائبریجیوز کرنا جاتے ہیں تو اس کا ریفرنس بھی ہمیں یہاں پہ ہم اس کو دینا پڑتا ہے تاکہ پوری اپلیکیشن میں اس کو بغیر اوبجیک کے یعنی شیئر کر سکے اگر میں یہاں سے پیج لینا چاہتا ہوں تو ویب سائل پہ جائیں گے اور آپ کو یہاں پہ آکے اپنے ایڈ نیو ایڈم کر دیں گے اپنے ایڈ نیو ایڈم کیا تو یہاں دیکھیں دیفرنٹ پیجز آپ کے بس آئیں گے کہ آپ کے ان سے پیج لینا چاہتے ہیں اچھا اگر ہم ایش ٹی ایمل کا پیج لینا چاہتے ہیں اس مطلب ہے ایش ٹی ایمل کے کنٹرولز یوز کرنا چاہتا ہوں میں کلائنٹ سائر کنٹرولز یوز کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ یہاں سے ایش ٹی ایمل کا پیج لیں گے اپنے سبزہ ٹیک بوز سے ایش ٹی ایمل کے ٹیک بوز ہوتا ہے جیسے انپوٹ ٹائپ کو ٹو ٹو ٹیکس جیسا ریڈیوز بٹا ہوتا ہے انپوٹ ٹائپ کو ٹو ٹو ٹیک بوز ہوتا ہے اس طرح سے جو اسپین کنٹرول ہوتا ہے تو اگر اس طرح کے آپ چاہتے ہو تو پھر آپ ایش ٹی ایمل کا پیج لے لیں گے جس میں آپ کے ایش ٹی ایمل کے کنٹرولز ہم یوز کریں گے اور وہ آپ کے کنٹرولز جو ہے وہ کلائنٹ سہر ہوں گے سرور سہر نہیں ہوں گے جاو اسکر کی فائل بنانا چاہتے ہیں اگر آپ سی ایس ایس کی فائل بنانا چاہتے ہیں تو اسٹائل شیٹ پہ جا کے ہم سی ایس ایس کی فائل لے سکتے ہیں اگر آپ ویب فرم لینا چاہتے ہیں تو بھئی یہ ویب فرم ہے جب اس کا ایکسٹینشن اسپ ایکس ہوتا ہے یہ ہمارا اسپ روڈنیٹ کا ویب فرم ہوتا ہے جس کے پر ہم جو ہے وہ ڈیزائنگ بھی کرتے ہیں چنٹللز بھی پاس کرتے ہیں اس کے سی ایس کے پیج پہ جا کے سی ایس کے پیج پہ جا کے وہاں پہ ہم سی شاپ کی پروگرامنگ بھی کرتے ہیں ماسٹر پیج ملتا ہے ماسٹر پیج بیسیکلی ہیڈر اور فوٹر کے لئے سوال ہوتا ہے اسپ روڈنیٹ میں ہم ہیڈر اور فوٹر بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہیڈر اور فوٹر ون ٹیم بنائے اور پھر پوری اپلیکشن میں جس پیج کو میں اس کا چائل پیج بنانا چاہتا ہو تو آٹومیٹلی اس پہ ہیڈر فوٹر لکھ جائے رہے ہیں کونٹینٹ پیج بن جائے گا اس کا ماسٹر پیج ہوگا اور پھر جا کے بھائی بھائی فاؤں آپ کس کے بعد جو بنائیں گے وہ پھر آپ پھر کونٹینٹ پیج چلائیں گے اس طرح ویبیوزر کنٹورز بنانے چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں سے بنا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایڈیوٹا اینٹیٹی ڈیٹا موڈل چاہیے تو وہ بھی ہم یہاں سے create کر سکتے ہیں میں آپ کو سمجھا رہا تھا دیکھیں double click ہو گیا اچھا اور اسی طرح سے اگر ہم کوئی file browse کرنا چاہتے ہیں ووپشن موجود ہے class بنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں class diagram ہم بنانا چاہتے ہیں architecture انٹیر و architecture پر کام کرنا چاہتے ہیں ڈیل ایل الگ الگ کرنا چاہتے ہیں تو class diagram بنا سکتے ہیں اس طرح سے different آپ کے پاس یہاں پر جو ہے اپنے truth آتے ہیں بہت ساری variety اس کے اندر کام کرنے کے لئے اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو اس کے اندر بہت کچھ ہے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک اچھی سے اچھی wave application بنا سکتے ہیں even یہاں تک کہ اگر desktop application میں بھی کوئی چیزیں نہیں ہیں وہ ہم یہاں پیٹ کر سکتے ہیں جیسے جی و آئی اچھا بنانا چاہتے ہیں ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی بہت ساری variety ہے master page کی ہے identity data model ہم directly بنانا چاہتے ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں تو بہت ساری variety میں پاس ہوتی ہے تو اب ہم simple اگر wave form لینے چاہیں گے تو ہم wave form لیں گے اور wave form کو جو بھی نام دینے چاہیں نام پاس کر دیں گے اس پی ایس اس کا extension ہوتا ہے اور انہیں سب کرتے ہیں کہ different extension دیں گے master page ہے تو اس کا extension master ہوتا ہے ہمارے پاس html کا page ہے تو ڈوٹ html اس کا extension ہوتا ہے javas کے کو ڈوٹ جیس ہوتا ہے تو css کرنے جاتے ہیں ڈوٹ css کا extension ہوتا ہے سب کیا الگ لگ extension یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم اگر wave form لیں گے تو جو بھی نام دیں گے نام ہو جائے گا page کا ڈوٹ اس پی ایکس اس کا extension ہوتا ہے جب ہم ایک option آ رہا ہے place code in a separate file دیکھیں یہاں پہ دو طرح ہم page بنا سکتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں کہ جو میرا page ہے جو design page ہوگا وہ الگ ہو اور جو اس میں میں c shop کا code کروں گا وہ page الگ ہو تو پھر آپ یہاں پہ چیک لگا رہے ہیں دو گے place code in a separate file اس کا مطلب ہے آپ کا cs کا page الگ ملے گا اور design کا page الگ ملے گا design کے page پہ آپ controls بنائیں گے اور جب اس کی programming کرنا چاہیں گے تو پھر ہم cs کے page پہ جا کے اس کی programming کا code کریں گے اس کے events ہوگا ہے جو جنیٹ ہوں گے وہ cs کا page الگ سے ہوگا اور اگر میں چاہتا ہوں ایسا نہیں ہو تو پھر ہم one page کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیک کر دو گے تو آپ کو one page کا option ملے گا اس میں یہ ہوگا اس کے اندر ہم cs کا code کریں گے دونوں اپشن ساتھ ملتے ہیں دونوں کا ایک ساتھ سے بتاتا ہوں اگر میں اس کو چیک لگا رہے ہیں دیتا place code in a separate file کو اور تو اس کو ایڈ کروں گا تو میں یہ الگ سے دو پیجز اور پیج میں لے گا جو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے پہلے اس کے ساتھ نیچے ہوتا ہے اس ماسٹر پیج اگر آپ نے کوئی ماسٹر پیج بنایا ہوا ہے اور آپ اس ماسٹر پیج پیج کو جس کو select کریں گے تو اس کا جو ہے content بج بن جائے گا یا آگے جب ماسٹر پیج بڑھیں گے تو اس سے ہم اس کو use کریں گے فیلہ اس کو میں نے کوئی ماسٹر پیج نہیں بنا ہوا اس لئے میں اس کو uncheck کر رہے دیتا ہوں جب میں دیکھیں چیک لگایا ہے سب میں مجھے سیشا کا پیج الگ ملے اور اس کے طرح سے ہمیں جو ہے وہ اس پی دیزائن پیج الگ ملے تو ہم اس کو چیک لگا رہے ہیں دیتے ہیں اور میں جو اس کو add کرتا ہوں تو آپ دیکھیں میں پر جو پیج آ رہا ہے اس پیج میں basically کیا ہے دیکھیں یہ ہمارا html کا پیج ہے اس میں html ہے title body کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ براوزر ہمارا html کو سمجھتا ہے ہمارے جو سیشا کو ہے اس کو براوزر نہیں سمجھتا ہماری vb کو براوزر نہیں سمجھتا ہماری پائیتن کو براوزر نہیں سمجھتا بھی پیج پہ جا کے اور اس کے اوپر source دیکھیں گے تو basically اس کا output ہوا رہا ہوگا یعنی جو ہم نے code کیا ہے اس کا output بن رہا ہوگا وہ آئے گا جیسے میں system سے date time لیتا ہوں میں تو date time کی کلاس ہے تو date time dot now کا method اگر میں use کروں گا تو میرا date time dot now کا method ہمارے compiler compile کرے گا اور وہاں سے system سے date لے گا جب میں براوزر پہ جائے گا اس کے source پیج پہ جاؤں گا تو مجھے وہاں پہ اس کی date لکھی گیا ہے کہ date time کی کلاس یا وہ اس طرح کی چیزیں نہیں آئیں گے ہمارے پات کیونکہ براوزر ہمارے پیج سمجھتا ہے اس کے علاوہ اس لئے ہمارے پیج ہوتا ہے وہ basically html پیج ہوتا ہے html پیج کے اندر ہمارے پر جو ہے head title ہے جو بھی title کے بیچ میں لکھنا چاہتے ہیں وہ title بن جائے گا آپ کے page کا اور اسی طرح سے اگر ہم اس سمجھ وگر call کرنی ہے تو وہ بھی ہم اس area میں call کریں گے اور title کے بعد ہم اس call کرنا چاہیں تو یہاں کنٹرلز آپ کے form کے اندر ہونا ضروری ہے form کے اندر کنٹرلز کنٹرلز ہونا ضروری ہے ہم form لیں گے اور form کے اندر ہی کنٹرل بنے گئے دوسری پہلے میں دوسرا پیج بھی دکھا جاتا آپ جہاں دیکھیں پہلے میں دکھاؤں کہ یہ آپ design page ہے آپ یہاں پہ کنٹرلز خود بھی لکھ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ design پہ آجاتے تو design پہ ہم کنٹرلز کو drag and drop کر سکتے کنٹرلز ہم پہ ٹول وکس ہوتا ہے جہاں design ہے اور اگر میں اس کا پیج چاہتا تو دیکھیں یہاں پہ default 2 کے ساتھ c shop کا page نہیں مل رہا ہے تو ہم نے پہلے page بنایا تھا default dot as px اس پہ c shop پیج ہم الگ سے مل رہا ہے تو یہ c shop پیج یہ ہمیں جو پروگرامنگ کرنی ہوگی اس پہ کرنی ہوگی لیکن یہاں پہ default 2 جو ہم نے میں اس کے ڈیزائن پہ آکے اگر 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 ایک بٹن لیتا ہوں اور میں نے بٹن پاس کر دیا اور اگر میں اس کا ایویڈ میں بنا جاتے اس پی جو کنٹر بنائیں گے لیکن اگر میں اپنے اس پیج بھی آجاتا ہوں اور یہاں پر اگر آکے میں کوئی بٹن دیتا ہوں تو جو مجھے ایویڈ پیج ہو رہا ہے تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر کہ اگر میں اس کو چیک لگا دیتا ہوں تو دین کیا ہوتا ہے اور اگر آن چیک کر دیتا تو دین کیا ہوتا ہے تو ہمارے کام کرنے کی اپنے اپنے کام کام کار پر ہوتا ہے ہم کس طرح کی اپلیکشن چاہتے ہیں یا یہ آسانی ہوتی ہے اگر ہم لائبریری کال کرنی ہوتی تو ہم ہمارے سائز کم سے کم رکھ جاتے تو پھر ہم سنگل پیج لے کام کرتے لیکن اگر اس تک کوئی ریسٹرکشن ہمارے پس نہیں ہے تو پھر ہم چاہیں گے کھلا کام کریں تک اس پیج پیج کام 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 گئے یہاں پہ اس نے کیا کیا اس پی اس پی ہمارا ٹیگ کلاتا ہے اس پی ہم کام کرتے تو اس پی ہمارا ٹیگ ہوتا ہے اس سے پھلے دیکھیں کہ میں دکھاتا ہوں کو تو یہاں پہ اس نے اس پی کوڈ کیا ہے اور اس پیج لینگویج مسی شاب کی لینگویج یوز کی ہوئی ہے اور اس کوڈ پیج کو لے گا اس کا ریفرنس پاس کیا ہوئے یہ پیج کے ساتھ کھلے گا اور یہاں پہ دیکھا ہوئے تو یہاں دیکھیں کچھ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ ہم یہاں پی کور الگ سے نہیں ہے جس کا ریفرنس پاس کر ہے جیسے یہاں پہ تو کوڈ الگ سے آ رہا ہے جو کہ بہت اہم ہوتا ہے کوڈ فائر تو یہ پیج ہمارے پاس الگ سے موسی سی سرور یہ کمپس ہری ہمارا اس پی جتنے بھی کنٹرولز ہیں اس پی کے جو کنٹرولز ہیں ہی س س سرور بیس کنٹرولز ہیں سرور کے پاس ریکویس لے جاتے ہیں سرور سے ریسپونس لے کر آتے ہیں یہ ریسپونس پروس ہوتا ہے پوس بیگ کہ لاتا ہے تو ہمارا جتنے بھی کنٹرولز ہے سرور بیس ہے تو اس لئے رن ایٹرکلز سرور کا لکھا ہونا ضروری ہے اگر میں اس کو یہاں سے اٹھا دیتا ہوں تو دیکھئی ایرر آ جائے گا ہمارا بٹن مابی کریش ہو گیا بٹن بٹن آپ کریش ہو گیا ہے کیونکہ نام سے تو اس مطلب ہے یہاں سے اس کو منج کر رہا ہے اب اس میں ایک ایشو آتا ہے جو اکثر بچے سٹوئنٹ سے مسٹیک ہوتی کوڈ کوڈ کر دیا دیلیٹ کر دیا تو اس صورت میں کوڈ کو رن کروں گا تو ایرر دے دے گا اس کے اگر میں ایرر دے دے گا کہے گا کہ ایونٹ جنرٹ ہوا کوئی منیفیس فائل کے اندر نہیں لکھ رہا جیزے ونفورم میں ہم کام کرتے تو اس کے لئے الگ سے پی فائل ہوں گا یہ آپ کو سامنے ایرر جنرٹ کر دے گا کہ آپ کام کر رہے ہے ایرر جنرٹ کر دیا اس نے ایرر دے دیا کہ آپ جو کر رہے بلڈ ایرر آرہ ہے اور جب میں اس کو نو کر ہوں گا تو یہ بتائے پڑھا جائے گا تو یہ چھوٹی اٹھی مسٹیک ہوتی چھوٹی گلتی ہوتی ہے جو آپ اس میں کر جیتے ہیں تو جیسے آپ اپنے وان سے چل کر دے گا اس کو تو آپ کوئی پر لے گا آپ کوٹ کمپائل نہیں ہوگا لیکن اگر یہ چھوٹی اٹھی مسٹیک کر دیں گا دن پہ آتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں اس کے پیش پہ آکے ایک دوبارہ ایونٹ کریٹ کروں گا تو کیا کر گا جیسے میں ایونٹ کر دیا اسے پہلے یہاں کوڈ لکھا اور اس کے بعد جب کچھ بنا جاتے بٹن بنانا چاہتے یا ٹیک بوس بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپل جیسے لکھا بٹن بنانا چاہتے ہیں جو کمبر سری چیز چیز بٹن کے نام دیتی ہے دوسری کمبر سری چیز سرور سرور بتانا ضروری ہے دوسرا میں اس کو کلوزنگ کرنا لگا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سیلیش نہیں لگانا چاہتے ہیں اور آپ نے کہ مجھے سیلیش نہیں لگانا ہے پھر اس صورت میں آپ کو یہاں بڑھا کے سیلیش اس بٹن کر کے آپ اس کو کلوز کرنا پڑے گا لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ چاہو سیلیش ٹیکس کی پرپٹی آپ ٹیکس میں لکھو کے وار لکھا جائے گا اور اگر آپ یہاں پہ پرپٹی وینڈو سے کرنا چاہتے تو یہاں بھی دیکھیں ٹیکس کی پرپٹی آپ کچھ بھی لکھ سکتے جو دونوں میں بنیادی سمجھانا چاہ رہا تھا بھی ہم بات کر رہی تے ایونڈ کی آپ یہاں دیکھیں گا کہ جب میں یہاں پہ دیکھیں بٹن مند کا ایونڈ موجود ہے فور ایونڈ میں کچھ بھی کام کرنا جاتا ہوں بٹن ون ٹھیک ہے جی کھلیا اچھا اب جو میں بات سمجھانا چاہتا کہ جب میں یہاں پر آکے اس کو رنگ کرتا ہوں اگر میں بٹن مند کلک کروں گا تو کچھ بھی ہمارے پاس آؤ پٹ نہیں آئے گا اب یہ میں اگر بٹن دوسرے جو بٹن بنایا تھا بٹن ٹو جو بنایا تھا میں اس کا ایونڈ بھی جنرٹ کر سکتا ہوں اگر میں اس کا ایونڈ کرنا چاہو ایونڈ جنرٹ کر سکتا ہوں لیکن اگر میں اسی کا ایونڈ جو اس کا ایونڈ میں نے دیا ہے وہ میں اس مجھے آؤپوٹ وہی آئے جو بٹن بٹن کی کلک ایونڈ کے اندر میں لکھا آئے بٹن 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 کی باڈی کی اندر جو میں لکھا آئے دو ڈیفرن بٹن بن ہیں دیکھیں دونوں بٹن بٹن کا چونکہ ایونڈ ایک ہی ہے تو کوئی بٹن پریس کریں گے تو ہمیں اس صورت میں آؤپوٹ آ جائے گا اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ آگر بٹن ٹو کلک کر دیتا ہوں تو بھی آؤپوٹ آ رہا ہے اگر میں بٹن ٹو کلک کروں گا تو بھی آؤپوٹ آئے گا اس کیونکہ دونوں کا ایونڈ میں نہیں کر دیا سم دا ہم یہاں پہ اس پی کے اندر جو کا من ٹو میں نہیں کر سکتے اس پی میں یہ آپ موجود ہے کہ آپ کسی بھی ایونڈ کسی دوسرے کنٹرل کو دے سکتے ہیں اور اس کا ایونڈ جنریٹ ہوا بھی نہیں ہے جنریٹ جو جنریٹ بھی نہیں ہوا جنریٹ جنریٹ تو اس صورت میں آپ نے جس ایک بٹن میں دیا ہے آپ دوسرے بٹن میں جاؤ گے تو وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک نر اس طرح سیلیش نہیں لگا ہے اس پی ٹیک بوس نے الگ سے بنایا لگ اگر میں چاہتا ہوں مجھے اس طرح نہیں چاہیے تو پھر آپ یہاں پر آگے سیمپل سیلیش لگا دیں گے تو اس کو بھی کلوزن ٹیک بنا دے گا دو داری کلوزن ٹیک جتنے جتنے بھی کنٹوز ہم سارے کنٹوز پر بنا سکتے ہیں تو اب جو ہے وہ انٹرڈکشن کی حوالے سے میں نے سب ہے اس کو برا اچھی رات گرفت کریں اور اس کے بعد پھر ہم ساتھ ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکتے جتنا مجھ ٹائم ملے اس کے ساتھ جہاں پر جلد سکتے کنٹوز کریں گے تو اگر میرے چینل پسند آئے تو میرے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں مجھ سے پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھیں تو ٹھیک انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہی ٹھیک اللہ حافظ